پاکستان زندہ باد کلچر ہمارا جلسہ ہو رہا ہے قائد کا نام ہے علامہ کا پیغام ہے اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو اس طرح کی تو ہماری جو ہے میسیجنگ ہوتی ہے جلسوں میں ہوتی تھی باقی تو پونے دو کرو ووٹ لینے والی جماعت کو کیسے سائیڈ لائن کر سکتے ہیں تو ایک تو اس نو مئی سے ہمیں آگے جانا ہوگا اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا اور وہ آدمی جس نے اس ملک نوجوانوں کو پاکستان کی محبت میں اکھٹا کیا سارے منتشر تھے سارے کسی سیاست میں کسی کی انٹرسٹ نہیں تھی ان کو پاکستان کی محبت میں اس پلیٹ فارم پر لے کے آئے کہ آپ آؤ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے میں اپنا کردار ادا کرو تو ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل قطعی نامناسب ہے اور وہ اس وقت جن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ ویسے ہی پاکستان کی بھی اس سے بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سابق وزیراعظم جناب کی اس کیس میں پیچ کیا جا رہا ہے کہ جناب اس نے کوئی سیکرٹ آؤٹ کر رہا ہے اور کیا سیکرٹ اس نے بیچارین آؤٹ کرنا ہے وہ پہلے ہی ڈیکلا صفائی ہو چکا ہوا ہے اور انہوں نے تو کوئی ایسی سیکرٹ تحریر بھی کسی کو پڑھ کے نہیں دکھائی بلکہ جو کیابنٹ کے ممبرز تھے ان تک کو سائفر نہیں دکھایا گیا صرف اس کے مندرجات کا خلاصہ تھا جب اس کو ڈیکلاسیفائی کر رہے تھے تو جو سائفر ڈیکلاسیفائی ہو چکا ہے تو اس پہ کیا کیس بننا بلکہ اصل تو چیز یہ تھی کہ یہ چیز سامنے آئے کہ بھئی کوئی بیڑونی طاقت کیسے ہمیں ڈیکٹیشن یا ڈائریکشن دے سکتی ہے کسی کی کیا جو رہت ہے کہ جناب اس کو اٹھاؤ تو یہ ہو جائے گا اس کو اٹھاؤ تو وہ ہو جائے گا امران خان صاحب اگر ہٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کو ماف کر دیں گے اور اگر نہیں ہٹیں گے تو آپ کو سخت معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی غیرت مند قوم کے غیرت کے خلاف ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں اس طرح کے کیسز ان بودھے کیسز سے کچھ نہیں نکلنا اور اس طرح سے کسی کو مائنس ون یا سائل لائن بھی نہیں کیا جا سکتا تمام پولٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے ملنا چاہیے اور ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے